اسپیسیفکلی جب آپ کسی جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں کہ ہم شو شروعنے سے پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ آپ نے کہا کہ مجھے ہوتا تھا میرے بال نہ کاٹنا جو کرنا چاہتے کرو میرے بال نہ کاٹنا میں نے ایک مثال دینا چاہتی ہوں سب کو جتنے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بہت ایزی ہوتا ہے جج کرنا کرٹیسائز کرنا اور سچ مانے تو کمیونٹی میں ایشوز یا پرابلم یا مسئلے ہر جگہ مردوں میں بھی عورتوں میں بھی ہم میں بھی اور میں مانتی ہوں لیکن آپ سوچیں کہ وائلنس اور ہریسمنٹ کا ہمارا یہ لیول ہے میں جس طرح آپ سے شیئر کر رہی تھی کہ اگر ہمیں اٹھایا جاتا ہے تو میری بہنیں ٹرانس جنڈرز خواجہ سرہ ہجرہ جو الفاظ آپ نے ان کو دینا ہے وہ کہتی ہے ہمارا ریپ کر دو ہمارے بال نہ کاٹو ڈیڑھ سال میں کہاں سے کماؤں گی تو خدارہ یہ ہاتھ جوڑ دیئے ہیں کچھ نہیں میں سوال کرتی ہوں ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہمارے نمائندوں سے کہ میرے یہ دو ہاتھ نظر آ رہی ہیں دو پیڑ نظر آ رہے ہیں میری زبان ہے ناک ہے ہم سب ہم انسان ہیں تو یومن رائٹ بیسک یومن رائٹ تو دو نہیں مانو ٹرانس وومن اور وومن نہیں مانو ٹرانس وومن اور مین پر ٹرانس جنڈرز اور یومن یہ تو مانو اور وہ ہی فنڈمنٹل رائٹس دے دو میری کل بات ہو رہی تھی ہماری جو اگزیکٹیف پروڈیوسر ہے شکاگو میں میری فلپ جو فلپ دھال گوٹ ہل کی تو اس نے مجھے بولا کہ جو میری therapy sessions تھے after honor killing incident کے بعد کیا میں وہ share کر سکتی ہوں یقین جانے میں بہت strong ابھی بھی ہوں پر still مطلب میں بہت hesitancy ہاں کرنے میں تو آپ دیکھیں آپ کس کو برے دوسرا جہاں تک بات ہے تنقیت کی بل کی حوالے سے میں medical perspective سے بات کرنا چاہوں گی اور مجھے لگتا ہے میری ذمہ داری ہے یہ بات کرنا دیکھیں جتنی بھی جماعتیں ہیں جتنے بھی لوگ ہیں تین لوگوں یا چار لوگوں کی وجہ سے ہم سب کو جج نہ کریں ہم بڑے ہی پیار والے لوگ ہیں آئیے بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں مزاکرات کرتے ہیں کچھ آپ ہماری مانیں کچھ ہم آپ کی مانیں گے دوسرا medical test تو ہم بھی کہہ رہے ہیں ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ WHO کی guideline کو follow کیا جائے اور medical examination جو ہوتا ہے وہ صرف یہ valueage کرتا ہے کہ کہیں آپ جو باتیں کر رہے ہیں وہ پاگل تو نہیں ہو گئے that's it پر اس کے narrative بہت الگ لے لیے ہیں تو کسی سے کوئی لڑائی نہیں ہے میں معافی مانگتی ہوں تمام لوگوں کی وجہ سے community کی جن سے آپ کے دل کی آزاری ہے پر تین چار لوگوں کی وجہ سے بہت میری بہنیں سفر کریں آئیے بیٹھ کر بات کرتے ہیں بیٹھ کی بات کریں بہت ضروری ہے اور دیکھیں مقدمہ لڑنے کی بہت ضرورت ہے آپ لوگ اب کام کریں تو کامی بھی health پہ کیونکہ ہماری جو خاجہ سارا community کی جو لوگ ہیں وہ اگر آپ ان کی health کے issues سنیں تو آپ لوگ کی روح کام چاہے گی کہ بیچارے کتنے برے health issues سے گزر رہے ہیں اور اپنی دوائیاں خریدی کے لیے ان کو اور پھر کچھ کیا کچھ کرنا پڑ رہا ہے یہ میں یہاں پر آپ کو explain نہیں کر سکتی نشا جو ہیں وہ تو اب خاجہ سارا اپنی community کے جو cases ہیں اپنا ایک سفر رہا ہے اب تو نشا وقالت کری ہے نشا ایک strong ہے میں اس نشا کو دیکھ رہی ہوں لیکن نشا was not that strong کچھ ساہلوں پہلے thank you مدیہ I think کہ آپ کو شاید یاد ہوگا کہ میں first time بھی آپ کے ہی program سے میں نے start کیا تھا 2016 میں I think تو وہاں سے میرا start تھا لیکن basically کہ یہاں سب اس بات کا اندازہ لگا سکتی ہے کہ میں نے بہت rights وغیرہ میں نے ہمیشہ آواز اٹھایا میں کامی کی بات کو ہی آگے لے کر چلوں گی کہ پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو گھر سے نہیں نکالتی زیادہ تر سوسائیٹی میں دیکھا جاتا ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خواجہ سرا پیدا ہوتا تو اس کے والدین اس کو گھر سے نکال دیتا ہے ایسا ہرگز نہیں ہوتا جو ماں ہوتی ہے میں سمجھتی ہوں کہ ماں کا جو درد ہوتا ہے وہ بہت بہت بڑا درد ہوتا ہے اور ہم وہ سمجھ سکتے ہیں کیوں ہم گھروں سے بہت دور ہوتے ہیں ریسنٹل میں یہاں پر یہ کہوں گی کہ ابھی عید الزہا آ رہی ہے ہمارے لیے بہت ٹف ہوتا ہے کہ ہم اپنے پیرنٹس کے بغیر جب عید سیلیبریٹ کرتے ہیں ہمارا من نہیں ہوتا عید کا دن میں سمجھتی ہوں کہ ایک خواجہ سرا کے لیے بہت دردناک ہوتا ہے ہم سوسائیٹی میں جو بولنگ ہوتی ہے ہمیں آوازیں کسی جاتی ہیں ہمیں ڈیفرنٹ ناموں سے پکارا جاتا ہے ہمیں ریجیکشنز کا جو سامنا ہوتا ہے ہم ہر چیز برداشت کر لیتے ہیں لیکن ہم جو خوشی ہوتی ہے وہ اپنے پیرنٹس کے بغیر کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بہت زیادہ درد ہوتا ہے اور میں تو ہر سال کافی سال ہو گئے ہیں کہ میں اپنی فیملی میں اید سیلیبریٹ نہیں کر رہی کچھ ایشیوز کی وجہ سے تو میں سمجھتا ہوں کہ خوشی کا موقع ہے تو وہ لوگوں کی خوشی میں ہے تو وہ محاف خوشی میں اور اس کی بڑھانی کے لئے اس کو اور سیلیبریٹ کرنے کے لئے پہنچ سے لیکن خود ان کی زندگی میں کتنے غم ہوتے ہیں اور وہ خوشی کا موقع مطلب اید تو وہی اید ہے اور وہ بھی اگر گھر والوں سے دور ہو اور اگر وہ سپیسیفکلی دنیا سے چلے جانا تو اس کو تو آپ کہہ دیتے ہیں دنیا سے چلے گئے موجود ہو اور آپ ان میں موجود نہ ہو یہ ہوتا ہے لیکن الحمدللہ اب ہم بہت سٹرونگ ہو گئے ہیں ہماری کمیونٹی سٹرونگ ہے اور ہمارا جو نیٹورک ہے فرینڈس ہیں ہم مل کر یہ چیزیں کر لیتے ہیں لیکن وہ ٹرانس جنڈرز جو ابھی بہت کمزور ہیں جو بہت پیچھے ہیں ہمیں ان کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے کیوں ہماری گورنمنٹ یا سیول سوسائیٹی یا ہمارے جو انجیو سیکٹرز ہیں وہ اس طرح کے پروگرام سیلیبریٹ نہیں کرتے میں سمجھ دیوں کہ اس طرح کے گورنمنٹ لیول پر آ کر کچھ اس طرح کے پروگرام سونے چاہیے تاکہ خواج اثرہ جو اپنے رشتے داروں میں گھر میں نہیں جا سکتے وہ دن اچھے طریقے سکتے ہم کو کیسے چینلائز کرتے ہیں آپ لوگ کہ اگر ایک چیز ہو رہی ہے and you cannot celebrate it with them اید آ رہی ہے مطلب کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ آپ ایک ہی شہر میں ہو اور آپ نہیں جا سکتے ان کے پاس تو ابھی جو اید الفطر گزری تھی میں اسی کا واقعہ بتاتی ہوں تو چاند رات کو ریسنٹ میں اب ایک کلینک رن کرتی ہوں چاند رات کو لیٹ نائٹ تک میں نے فجر تک کلینک رن کیا ٹرانس کلینک ہے میرا صدر میتاج کمپلیکس تو پھر میں مارکیٹ میں میں نے صبح میں ناشتہ کیا ناشتہ کرنے کے بعد میں نے نماز نہیں پڑی حالانکہ میں نے رمضان کے تیس روزے کمپلیٹ کیے لیکن میں نے نماز نہیں پڑی اس وجہ سے کہ ماں باپ کا دکھ باپ کا دکھ بہنوں کا بھائیوں کا دکھ بہت بڑا دکھ ہوتا ہے اب یہ بات کروں گی تو میں ایموشنل ہو جاؤں گی میں اپنے فرینڈ کے ساتھ اپنے فلیٹ پر گئی تو میں نے باہر سے لاک کروایا اور میں شام تک سو گئی جبکہ میں نے موبائل آف کر دیا میں ہر سال عید پر موبائل آف کر دیتی ہوں یہ میرے لئے بہت دکھ کی بات ہوتی ہے یہ نہیں ہے کہ میرے ماں باپ مجھے بلاتے نہیں ہیں لیکن اس طرح کے حالات ہو جاتے ہیں سچویشن اس طرح کی ہوتی ہے کہ آپ گھر پر اگر چلے بھی جاتے ہو تو آپ کو ایسا ہی فیل ہوتا ہے کہ آپ گھر پر نہیں ہو اس سے اچھا کہ آپ اپنے پیرنٹ سے بہت دور وہ عید کا دن گزار لو بہت جو بہنیں ہوتی ہیں آپ کے ساتھ بہن بہن بھائی ہو جو چلے سوسائیٹی جو مرضی بات کرے بھائی جیسے مرضی کو ہم دیکھتے ہیں بھائی تو ورگلانے میں بھی آ جاتے ہیں لیکن بہنیں تو سمہا بہنوں کے اندر تو ماں والا دل ہوتا ہی ہے تو بہنوں کی طرف سے بھی ایسا نہیں ہوتا کہ دیکھیں سوسائیٹی میں بہن بھائی رشتے مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی رشتہ اتنا سٹرونگ نہیں ہوتا کہ جو آپ کو سنبھال لے میں یہی سمجھوں گی کہ رشتے جو ہوتے ہیں وہ جب آپ فرنٹ پر آتے ہو تب ہی ہوتے ہیں جو آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہوتے ہیں میں سمجھتی ہوں وہ رشتہ نہیں ہوتا تو آپ اتنا بند بھی گئی ہیں آپ لیتا ہے نام بنا لیے ہیں اور آپ نے ٹرانس کمیونٹی کی اتنی خدمت کر رہی ہیں کلینک آپ نے کھولا ہے تو ایکسپٹنس ویسے نہیں آئی ایکسپٹنس فیملی میں ہے لیکن جو محلہ ہے رشتے دار ہیں آس پاس کے لوگ ہیں ان کو کون ایکسپٹنس دے گا لیکن مجھے ایک دکھ کی بات لگتی ہے کہ میں ریسنٹل ایک واقعہ بتاؤں گی میری امی کہیں شادی پر گئی تھی تو وہاں وہ ایک فیصلہ ہو رہا تھا اس میں انہوں نے بات کی تو کسی نے پنجابی میں بولے اس کو کہا تو بھی گالکار دیئے تیرہ تیمونڈا خوش رہے یہ بات میرے دل میں تین سال تک اتنا درد رائے نا مجھے پھر یہ فیل ہوا کہ جتنا درد اور دکھ میں نے سہا ہے پتہ نہیں میرے پیرنٹس نے وہ دکھ مجھ سے زیادہ نہ لیا تو مجھے یہ دکھ کی وجہ سے میں نے کتنے دن ٹھیک سے اپنی فیملی میں بات نہیں کر سکی کھانا نہیں کھا سکی بس مائنڈ میں یہی بات چلتی رہی کہ ایک تو اللہ پاک نے مجھے ایسا بنا دیا اوپر سے میری فیملی کو بھی میری وجہ سے وہی پرابلمز دیکھنا پڑ رہی ہیں تو یہ چیزیں میں سمجھتی ہوں زیادہ سٹرگل کرنے کے بعد کامیابی حاصل کرنے کے بعد پھر بھی میں ایک خواجہ سرائی ہوں پھر بھی میرے ماں باپ کو وہ تانہ سننا پڑتا ہے سوسائٹی میں تو مجھے کبھی کبھی خود پر ہی امپیرسمنٹ فیل ہوتا ہے کہ کاش میں پیدا ہی نہ ہوتی کاش میں اپنے ماں باپ کے اولاد ہی نہ ہوتی مجھے ایسا فیل ہوتا ہے اکثر نہیں آپ تو نشاہ آپ تو آپ تو لوگوں کے لیے اپنی کمیونٹی کے لیے آپ اتنی فائٹ کرتی ہیں اپنی عدتندی کمیونٹی آپ ویسے لوگوں کے لیے اتنا فائٹ کرتی ہیں آپ یونائٹس پہ اتنا کام کرتے ہیں اور مجھے تو یہ حیرانی ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں پہ جو اینیمل رائٹس پہ اب بات کرنا تھوڑا بات فیشن بھی بن گیا ہے ایوری ایوری پوسن اس ٹاکنگ باوت اینیمل رائٹس پہ نو بڑیڈی اس ٹاکنگ باوت